خانیاں دھانا جنپت پنچوائت کے انترگت آنے والے گرام دیداونی کے پاس سرکار نے ناغہوری باندھ کا نرمان کرایا ہے جسے کی شیطرے کسانوں کو کھیتی با پینے کے لیے پانے کی سمسیا سے نجات مل سکے مگر ایسا گاو ہے جہاں کے رہواسیوں کے لیے یہ باندھ جی کا جنجال بنا ہوا ہے بتا دے کہ دو زلو کی سیما پر بسا شپوری زلے کا خانیاں دھانا جنپت پنچوائت کا آخری گاو ہے دیداونی جس کی جنرل سنکھا قریب دو سے دھائی ازار لوگوں کی ہیں گاو میں قریب تین سو سے پانچ سو پریوان نباس رہت ہیں گاو کے آگے پورو میں ہی راج گھاٹ باندھ کی نہر نکلی ہے اب سرکار نے ناغہوری باندھ کی نہر گاو کے پیچھے نکال دی ہے نہر نکلے کے بعد سے ہی گرامینوں کو کافی پریشانی ہوتی ہے باندھ نرمان ہونے کے بعد گاو کے پیچھے سے نہر نکلنے سے دیداونی کے گرامینوں کو گھر میں پانی بھر جاتا ہے جو سے گرامین خانے کا ناج بھی اپنے گھروں میں نہیں رکھ پاتے گاو سے لگا ہوا پہاڑ ہے جس کی مٹی کھسنے کے قارن گرامینوں کے گھروں میں کئی بڑے پتھر گر جاتے ہیں ابھی حالی میں گرامین کے نو نرمت پی ایم آواز کا پہاڑ پتھا کھسک کر گر گیا تھا جس سے کافی زیادہ نقصان ہوا تھا گریمت یہ رہی کہ مکان میں کوئی نہیں تھا ورنہ جنہا نہیں ہو سکتی تھی اس گھٹنا کے بعد سے ہی گرامینوں میں بھے کا ماحول بنا ہوا ہے کبھی کسی انہونی کا اندیشہ بنا رہتا ہے گرامینوں نے بتایا کہ سبھی لوگوں نے تحصیل دار سے لکھا کلیکٹر سہا تک اپنی سمسیاں کے بارے میں آویدن کر چکے ہیں اور تو اور شیطری ورائق کو بھی کئی وار آویدن دے چکے ہیں اور ابھی تک سب بھائن کر سمسیاں کا سمدھا نہیں ہو سکا ہے آخر کئی نہ کئی بات نرمان کرنے والی کمپنیوں اور پرشواسنک ادھکاری کرمچاریوں کی ملی بھگت نظر آ رہی ہیں گرامینوں کا کہنا ہے کہ اگر جل سے جلد اس سمسیاں کا نیرا کرن نہیں کیا گیا تو گرامین چکہ جام کرنے کے ساتھ ساتھ انشن پر بیٹھیں گے اور آگامی ورہان سوا چونا میں چوناف کا بحشکار کریں گے دیکھنا ہوگا کہ آخر کب گرامینوں کی سمسیاں کا سمدھان ہوگا سمسیاں کا سمسیاں کا سمسیاں کا سمسیاں ہے سر جی سمسیاں کوئی سنبائی بھی نہیں ہو رہی ایک نہر راجہات کی راجہات والی نیچوں نے کل گئی پس جے اوپر ہو جا رہی سر وہ کناو ٹھیکے دار آئے تھے ان کو روکا ہے تو بھو بھی تو ٹھیک ہے بھی تو روک گئے لیکن وہ کہہ گئے کہ نہر نہیں روکے اس سے ساہب ہمارا ڈھوڑ دھے سے بھی کہاں جاں ساہب جانے کوئی راستہ بھی نہیں ہے سنبائی بھی نہیں نہیں ہوا گریب آدھ میں ہماری کوئی سنبائی نہیں ہوا اور ہم آندولن کریں گے سر کیا سمجھ جائے یہاں پر ہمارے گاؤں میں جب سے یہ نکلی ہے یہاں سے اس کی خدای شروع ہوئی ہے اسی دن سے ہمارے گاؤں میں جتے بھی مکان سب سیپیج ہونے لگے آگے پانی بڑھے گا تو پھر کیا حالت ہوگی اس گاؤں کی کون سا ڈیم ہے یہ یہ ناغہوری ڈیم ہے لور پروڈجیکٹ کے نام سے یہ بن کے تیار ہو گیا ہے بن بن گیا سمجھا اگلی سال پانی کے اسی سمجھے دکھا رہی نکالنے لائک تو نہر بن گئی آپ کی ہاں نہر بننے والی آگے پوری بن چکی ہے تھوڑی رہ گئی یہ ہمارے گاؤں کے پاس تو آپ نے کہیں سکایت نہیں کی سکایت کی ہے سیپری گئے تھے کلیکٹرس مہود آئی جی کے پاس پھر کیا ہوا ان سے ان کے پاس سکایت بھی کی تھی اب دیکھو آگے کیا ہوتا ہے قریب کتنے دن ہو گئے ہیں آپ کو سکایت کی سکایت کریں کم سے کم دو تاریخوں گئے تھے سر ڈالا سنگھ پرمار دادا کیا سمجھے ہیں گاؤں کی ہماری سمجھے آیا کہ دونوں نہر کے بیچ میں ہمارا گاؤں پھس گیا پورا گاؤں سیپیل ہو رہی ہے اور ہمارے لیے لیٹرنگ کے لیے بھی جگہ نہیں ہے کہ کئی سے لیٹرنگ پہاڑے ادھر ندیو ادھر ادھر ایسو دونوں نہر ہیں دو نہریں پڑ گئی ہیں ایک سائیڈ میں ندی پڑ گئی ہے جس کی وجہ سے گھروں میں نمی بیٹھ رہی ہے نمی بیٹھ رہی کتنا پرانا گاؤں ہیں جب پرانا گاؤں تو صاحب کئی سال ہے ہمیں کوئی معلوم نہیں ہے اس کا کہ کتنا پرانا گاؤں ہیں جاگرداری سمایے کے ساتھ لمرداری جاگرداری سمایے کے گاؤں ہیں اگر ایسی استثیتی بنی رہی تو گاؤں کے جو مکان ہیں وہ گریں گے گریں گے ساب بہت آدمیوں کو بھی نقصان ہو تو اس کی سمجھتیا کو لے کر آپ جلادیس مہودے کے پاس گئے اگر اگر آگے بھی سنوائی نہیں ہوتی تب ایسی استثیتی میں کیا کریں گاؤں بھالی پورا گاؤں روڑ جام کرے گا ہے بند کریں میں ہمیں تو ہواں کھانا ہے کہ یہاں کھانا ہے راج اندر سنگھ جی کیا سمجھتیا ہے گاؤں کی سمجھتیا ساب نیچے وہ نہر ہے اوپر یہ نہر خود گئی وہ یہ نہر کے مہارات میں سی کے پورے مکان ہو رہا ہے اور اوپر ڈیم باتاو کان جا جا جانتا اچھا دو نہروں کی بیچ میں گاؤں آگیا کون کون سی نہریں ہیں راج گھار ڈیم کی نانگہوری ڈیم کی اس کی اپنے کبھی سکایت کی سکایت کی شیپری گئے تھے سر جی شیپری جلادیس کے پاس گئے تھے انہوں نے کوئی سنوائی کی ہے آپ کی سنوائی اب سنوائی کو کا پتو ہے اچھا آپ لوگوں نے نہر کا کام بند کر آیا ہے گاؤں والوں نے سب سب نے بند کر آیا ہے سب نے اگر آپ کی سنوائی نہیں ہوتی ہے تب ایسی ستی میں آپ کیا کریں گے کام بند کریں گے یا روڑ جام کریں گے اوکہ کریں گے موسیقی موسیقی